لائف ویلپ ہوگی اگر آج ہم ان کو پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو آل پارٹس آو ورڈ جو ہے پوری طرح سے ابانڈ ہے بھرے ہوئے ہیں لیونگ سنگز پلانٹس ہیں انیوالز ہیں دوسرے جاندار ہیں اب ان کی اگر ڈسٹریبیشن کے تقسیم دیکھیں زمین کے اوپر ان اورگزم کو ان سپیس میں جگہ کے مطابق تو ہم اس کو کیسے سٹڈی کر سکتے ہیں تو ہم ان کو سٹڈی کرنا پڑے تو ہم ان کو ڈیفرنٹ بائیومز میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اب یہ بائیومز کیا ہوتے ہیں بائیومز اس کو انڈرلائن کر لینا ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹو مارکس کے لیے بائیوم از اے لارج ریجنل کمیونٹی یعنی ایک علاقہ یا ریجن اس میں ایک بڑی کمیونٹی ہے جو پرائیمیریلی ڈیٹرمائنڈ بائی کلائیمیٹ جس کا آغاز یا جس کو بنانے میں کس کا رول ہے کلائیمیٹ کا مطلب اگر تھنڈے علاقے کمیونٹی ہے تو تھنڈی کلائیمیٹ ہے وہاں پہ ایسے ہی جاندار رہیں گے پودے اور انیویلز جو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر گرم علاقہ ہے تو گرم علاقے والے پودے اور جانور ہوں گے یعنی پہاڑی علاقوں کے ہو سکتے ہیں نیم پہاڑی علاقوں کے ہو سکتے ہیں ٹیزرڈ کے ہو سکتے ہیں جھیل میں ہو سکتے ہیں گراس لینڈ ہو سکتی ہے یہ کلائیمیٹ ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہاں پہ کون سے پودے ہو گئیں گے اور پھر ان پودوں کو کھانے والے کون سے جانور ہوں گے تو اس لیے میجر ٹائپ آف پلانٹس ایکشلی ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ بڑے پودے یا درخت وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے نیچے کون سے پودے ہو گئیں گے اب یہ ڈیسیڈ کیس طرح سے ہوتا ہے چونکہ پودوں کو پانی اور منرل چاہیے لائٹ چاہیے تو یہ جو میجر پلانٹس ہیں جو لائٹ چھوڑیں گے باقی امزورپ کر لیں گے پانی زمین سے لیں گے جو باقی بچے گا اور منرل جو بچیں گے ان کے مطابق جو پودے گروہ کر سکیں گے دوسرے قسم کے پودے وہی گروہ کریں گے اس کے علاوہ گروہ نہیں کریں گے اسی چیز کو کہتا ہوں کہ یہ میجر پلانٹس ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے نیچے دوسری قسم کے پودے کون سے ہوگویں گے پھر ان پودوں کو کھانے والے الیسر بھی مخصوص ہوں گے تو وہی الیسر یہاں پہ survive کریں گے جو ان کو کھا کے جو ان کو کھاتے ہیں ان کو کھا کے یہ گروہ کریں وہاں پہ رہیں تو اس طرح سے Major Plants decide کرتے ہیں پہلے تو climate decide کرتی ہے کون سے Major Plants ہوں گے پھر Major Plants decide کرتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے دوسرے پلانٹس اور الیسر ہوں گے تو اسی بیس پہ ان بائیومز کے نام رکھے جاتے ہیں کہ وہاں پہ میجر پلانٹس کونس ہیں مطلب اگر کہیں جی گھاس کا میدان ہے تو ہم گراس لینڈ کریں گے مطلب گھاس کی بیس بھی وہاں پہ کیونکہ گراس میجر پلانٹ ہے وہاں پہ دوسرے پلانٹس اور انیملز گروہ کریں گے یا پامز فوریسٹ ہے کونی فوریسٹ یعنی کونی فوریسٹ پریز ہیں اور ان کو ڈیسائیڈ کریں گے ان کے نیچے کون سے پودے ہوگیں گے اور پھر وہاں پہ جانور کون سے رہیں گے پھر یہ فیچرز ایکو سسٹمیل گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کے فیچرز پیٹ پرینٹ کرتے ہیں تو یہ ورڈ کو پھر ڈیفرنٹ جو ہے میجر بائیومز میں کٹیگرائز کیا جاتا ہے اگر ان کی ایزیمپل دکھنی ہیں تو اس میں لکھنے ہیں جیسے گراس لینڈ لکھنے ہیں رین فوریسٹ مطلب جو بارشوں کی وجہ سے جنگلات ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کو رین فوریسٹ کہیں گے اس طرح سے ٹنڈرہ کلاتے ہیں جو ہائیڈ پر موجود ہیں دنیا میں پہنچے بہاروں میں ٹھنڈے علاقوں میں پھر اس سے ذرا نیچے آئے ہیں تو تیگہ فوریسٹ کلاتے ہیں پھر اس طرح سے سوانہ یہ سارے بائیومز کلائیں گے پھر نیکسٹ ہے لیونگ ورڈ ان ٹائم کہ جب سے اس پلینٹ ارث پہ زندگی کا آغاز ہوا ہے تو اس میں مختلف قسم کے جاندار پروڈیوش ہوئے ہیں انیملز اینڈ پلانٹس یعنی ان کا ارتقاء ہوا ہے ایوال ہوئے ہیں تو ویریس ارگنزم ایوال بھی ہوئے ہیں اور پھر وہ پوری دنیا میں ڈومینٹ کر گئے ہیں یعنی چھا گئے ہیں مقصود ٹائم کے لیے اس کے بعد وہ ختم ہو گئے ہیں تو نئی قسم کے جانور اور پودے آگئے ہیں تو اس طرح سے ویریس پیڈرز جن کو ہم کہتے ہیں جیوگرافیکل ٹائم چارڈ یعنی مطلب کہ زمین کے جو دورانیاں ہیں مختلف ادوار ہیں اس کی بات کریں گے جیوالوجیکل ٹائم چارڈ کے مطابق مختلف ارگنزم ایوال ہوئے ہوں گے یعنی ارتقاء ہوگا وہ ان کا پھر ڈومینٹ کیا ہے پوری دنیا میں چھا گئے پھر کام ہوتے گئے ان کی جگہ کوئی دوسرے آگئے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اب اس چیز کا سائنٹسٹ کو کیسے پتا چلا تو اس کے ایویڈنسز یا ثبوت ملتے ہیں ڈسکاوری سے یعنی دیافتے میں ہیں اور پھر ان کو سٹڈی کیا گیا ہے جو پکایا جا تھے فوسل سے ان جانوروں کے پودوں کے تو اس طرح سے بیالوجیس کام جاب ہوگے کہ ان کو ایک سیکونس میں ٹائم سیکونس دے سکیں ٹائم سیکونس کیسے دیتے ہیں جو اوپر آلی لیئرز میں ملتے ہیں اس کا حضر وہ قریبی دور سے تعلق رکھتے ہیں جو جتنے گہرے ہی لیئرز میں زمین کے نیچے سے ملیں گے اس کا حضر وہ اتنی پرانے دور سے تعلق رکھتے ہیں تو جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا گیا نئی لیئرز بندی گئی اس طرح سے ان کو ہم لیئرز کو بولتے ہیں سیڈیمنٹس تو یہ لیئر ڈاؤن اوپر مٹی پڑتی جائے گی تیر پڑتی جائیں گی جو جتنی گہری تیر سے ان ملے گا اس کا حضر وہ اتنے پرانے دور سے تعلق رکھتا ہے جو ینگر لیئرز سے تعلق رکھتا ہے یعنی بعد والیئرز میں تو اس کا حضر وہ اتنے ہی ریسنڈی قریبی دور سے تعلق رکھتا ہے تو اس طرح سے یہ سٹڈی کرنے سے ہمیں پتہ جلا کہ مختلف ادوار میں سے یہ ارتھ پلینٹ ارتھ گزرا اور پھر مختلف قسم کے آرگنزم یہاں پہ سروائیو کیے ایوال ہوئے اور سروائیو ہوئے ڈومینٹ کیا پھر ان کو جگہ دوسروں نے لے لی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اب اگزیکٹ ٹائم کیسے پتہ چلتا ہے تو اس کے لئے پوسیبل ہے کہ ڈیٹ یا ایج روکس کی پتہ کی جا سکتی ہے یعنی جو لیئرز میں سے یہ فوسلز ملتے ہیں تو ان کے کچھ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس پہ جاتے ہیں تو جتنی گہری لیئرز ہوگی یہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ان کی مقدار کم ہوگی جتنی نئی لیئرز ہوگی نیو لیئرز ہوگی ان میں یہ زیادہ پہ جاتے ہیں تو اسی کو سینٹس کلکولیٹ کرتے ہیں جس کو ہاف لائف کہتے ہیں یعنی سرٹن ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس وہ موجود ہوتے ہیں یہاں سے یہ ایج اور ڈیٹ کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو اولڈر سیڈیو لیئرز میں یہ کام اقدار بھی ہوگی جبکہ جنگرز میں یہ زیادہ ہوگی اب ان کو کمپیر کیا جاتا ہے اور پھر اگر تو وہ پرانی لیئرز اور نیو لیئرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ریسنٹ ہے لیکن اگر سیم لیئرز سے مختلف قسم کے آرگنزم ملتے ہیں ایک ہی دہ سے ملتے ہیں ایک ہی تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دور میں زندہ رہے ہوں گے تو دہ فرسل فونڈ ان دہ سیم لیئرز مست ہے بین آلائیو ڈیونگ دہ سیم جیالوجیکل پیریٹ تو اب اس کو ہم اگر لائن اپ کرتے ہیں تو لائن ایج کلائے گی تو فائلیٹک لائن ایج کلاتی ہے یعنی یہ تیمپرل ڈسٹریبیشن کہیں گے اس کو ویریس فارمز آف لائف مختلف اینیملز اور پلانٹس کی ان کو جیالوجیکل پیریٹ میں ڈوائٹ کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ایراز ہیں اور ان سے چھوٹے ٹائم پیریٹ ہیں تو ایراز میں سینوزویک ایرہ ہے میزوزویک ہے پیلیوزویک ہے اور پروٹیروزویک یعنی چار ایراز ہیں پہلا سینوزویک اس کے ساتھ لکھ لیں